مزے دار ٹیسٹی رائتہ جو گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے مزے کا لگتا ہے بہت ایزی طریقے سے چاہیے اس کے ساتھ آپ سالنڈ بنائیں یا نہ بنائیں اسی رائتے کے ساتھ روٹی کھائیں آپ بہت انجوائے کریں گے بہت مزے کا رائتہ بنتا ہے اور ویسے بھی تھنڈا ہوتا ہے خیرے کا رائتہ آج ہے خیرے کے رائتے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں ہمیں اس ویڈیو کو پورا بات کرنا چلیں آئیں بناتے ہیں اپنی ویڈیو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پانچ مٹ میں تیار ہونے والا خیرے ٹوماتر کا رائتہ کیسے ہم نے بنایا ہے چلیں جی بناتے ہیں اپنی ویڈیو محمد الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے لگے ہیں دہی کا رائتہ جس کے لئے یہ آدھا کلو ہم نے دہی لیا یہ لکھیں کتنی ہماری یہ دہی جمع ہوئی ہے بہت اچھی دہی جمع ہوئی ہے اس میں ڈالیں گے ہم یہ ایک قدر چھوٹا پیاس یہ ٹوماتر سبز مرچ دھنیا نمک زیرہ پوڈر اور کھیرہ یہ سارا کچھ پہلے سب سے پہلے ہم اپنی دہی کو پھینٹ لیں گے اس بطن میں یہ دیکھیں دہی ہماری کتنی اچھی جمع ہوئی ہے بکتنی کچھ پہلے کٹے ہیں پہلے کٹے ہیں بین کی اسی چامچے سے میں پہلے ہوں گے چیتے ہیں اب میں دہی میں ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ زیرہ ڈالیں گے دہی میں یہ زیرہ ڈال دیا میں نے اب ڈالوں گے اس میں نمک نمک ڈال دیا میں نے مکس کریں گے اس اچھی طرح سے اب میں یہ پیس لوں گے اپنے ہری میر ان کو میں اچھی طرح سے پیس لوں گے اور سبس مرچ اور دھنیے کو سبس مرچ اور دھنیے کو سبس مرچ سبس مرچ پیس لیں گے تھوڑا سا گھنیے پدینہ پڑینہ مرچ پدینے دھنیا اور سبز مرچ مرچ کٹے اس میں ڈالوں گے ٹوماتو پیاز ڈال دیں گے دیں گے اس میں کھیرہ یہ کھیرے والا رائتہ بڑائی مزے دار ٹیسٹی جو ہمارا بن کر تھیار ہو چکے ماشاءاللہ سے بہت کیونکہ گرمیوں میں یہ رہتا تھنڈا ہوتا ہے اور مزے کا بھی بڑا لگتا ہے سبزیوں کے ساتھ بہت ٹیسٹی مزے دار رائتہ ماشاءاللہ سے رائتہ بن جکے ہمارا اور بہت ہی لزیز رائتہ بن ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اب دیں ہمیں اجازت ملیں گے آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ